اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیر خریج ہوں گے تو آج آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایک باس کے آگے کھڑا ہوں کیونکہ پاکستان میں یہ گاڑی باس کے نام سے مشہور ہے اور اس گاڑی کے اونر ہیں جناب آریس خان اور ان کو میں بلاؤں گا سب سے پہلے ان سے تھوڑا بہت اس گاڑی کی ڈیٹیلز لینا چاہوں گا تو ہم آریس بھائی کو بلائیں گے وہ آکے اس گاڑی کی تھوڑی بہت ہمیں تو آریس بھائی سے ہم سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ گاڑی انہوں نے کب لی تھی ہم نے یہ گاڑی دو تین سال پہلے لی تھی اور آپ کو کیا شوق پڑھا کہ آپ میں یہ گاڑی پسند کی تھی کیونکہ یہ بھوس ہے اسے پاکستان نے بھوس کے نام سے جانتے ہیں اس لیے ہم نے یہ لیا تو کتنی فیول ایو ریج ہوتی ہے تقریبا یہ سکولہ سستارہ اور اس کا انجن کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اس کا 800 سی سی انجن اور اس کا ویٹ وہ تیرہ سو کے بھی ہے ویٹ وغیرہ پوچھنے کا مقصد یہ ہی تھا کیونکہ ہم اس کو کھینچیں گے بائک کے ساتھ اور آپ کو یہ دکھا سکیں کہ ایک بائک اتنے وزن کی گاڑی کو کس طرح سے کھین سکتا ہے یہ ویٹ آپ نے اپنا انکلوڈ کر کے بتایا یا اپنے الامہ بتایا تو چلیں ابھی ہم اپنا بائک بھی بھلا لیتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم اس کاری کو کھینچتے ہیں بائک ہمارا تھا اس نین صاحب کے پاس اس نین صاحب بائک کو بھی آپ لے آئیں ہمارا بائک ہمارا بائک یہ بائک بھی آپ کافی ساری میری ویڈیوز میں دیکھیں چکے ہوں گے تو چلیں اس کے ساتھ ہم بانتے ہیں اس گاڑی کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر تک اس گاڑی کو کھینچ پائے گا بائک بھی آگیا لیکن انہیں باندھنے کے لیے رسی نہیں آئی تو یہ رہی ہماری رسی تو اس کی مدد سے ہم باندھ دیتے ہیں اس گاڑی کو اس بائک کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے شاک سے اس گاڑی کو باندھ دیں گے ہم بلا لیتے ہیں ہم بلا لیتے ہیں ہم بلا لیتے ہیں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھیں اور ہم بھی اس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کتنا دم اور اسی ویڈیو میں دیکھیں گے آج ہم تو چلیں ابھی ہم اسے بھی کر دیتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کہ اپنی گاڑی کو بھی کر دیں سٹارٹ تو نہیں کرنا انہوں نے ہمیں پڑے ہے آپ یہاں سے پڑے یہاں اس کو اس طرح سے کھینٹ پائے گا بھائی جار اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بات بتاتا تلو گاری دھوڑا اترائی میں آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گاری کا ویسے کلائج پکریت ہو کہ پیچھے کی طرف باگتی ہے تو جا لیں ابھی تم اسے اس بائی کے ساتھ اسے اترائی میں ہوں ہم دوسرے راؤن میں بھی اسے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ گاری کو ابھی ہم نے تھوڑا سا اور اترائی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں بس 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 دیری دیکھ لیا آپ نے کہ یہ بلکل گاری اترائی والی طرف کھڑی ہو چکی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اس بائی کے ساتھ کیا ریزار نکلتا ہے تو چلیں چیک کر لیتے ہیں اسے دی تو گاری یار دیکھا آپ میں کہ اس بائی نے اس گاڑی کو تھوڑا کم ڈیلوان والے ایریے میں کس طرح سے آسانی کے ساتھ کھینچ بیا تھا اور اس بائی کے بارے میں آپ کو میں بتانا بھول گیا تھا یہ ہے ہونڈا کمپنی کا سی جی وان ٹو فائیو یعنی کہ وان ٹو فائیو سی سی انجن کے ساتھ اور اس بائی کی تھوڑا سا انجن میں بھی تھوڑا پرابلم تھا جس کی وجہ سے اس میں اس طرح سے زور نہیں تھا تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا جن جس نے گاڑی کو اتنی آسانی سے نہیں کیج پایا اور دوسرا رسی بھی چوٹ گئی تھی اور آپ کے ذہن میں اگر اس طرح کا کوئی بھی خرافائتی آئیڈیا ہے تو آپ اسے گاڑ پر ٹرائے نہ کیجئے گا بلکہ اپنے بائی کو کمنٹ سکشن میں بول دیجئے گا کیونکہ اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی آئیڈیا گاڑ پر ٹرائے کریں گے تو گاڑی اس کے بائی کے کلچ باکس بلکل ختم ہونے کا بھی اچھا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی تو تب تک کے لیے دیجئے گا اپنے بائی کو اجازت اللہ آپ پیس